ہیلو جی ہمارے جو بھی گھر کے کام وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے جو بھی گھر کے کام وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہماری ویلاغ کے ساتھ جنرے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آنے والے تو لیسے جنڈلمن اسلام علیکم تو آج کا انٹرسٹنگ ویلاغ یہی سے کرتے ہیں شروع تو یار گھر کا پہلا کام میجازی میں لگ چکا ہے یہ دانے لے کے جا رہا ہوں پسوانے تو ابھی چلتے ہیں جا کے اٹھا چکی پر جا کے ملتے ہیں ٹائم آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگتا ہے کیونکہ وہاں راش بہت زیادہ ہوتا ہے ورنہ موسٹلی دس سے پندہ میٹ میں کام بھارا ہو جاتا ہے راش نہ ہو تو اگر راش ہو تو پھر آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگ جائے تو خیر ابھی چلتے ہیں جا کے یہ پسوانے اس کے بعد چھوٹی سی بچی ہے یہ بیٹھی ہے اس کو انجیکشن مگر لگوانے گھر وہ نے کہا ہے تو چلیں چلتے ہیں بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے ویسے ابھی دو سے تین بچ چکی ہیں اور پیچھے یہ بائیک آ رہی ہے بڑی عجیب طرح کہ اس کی آواز ہے سنیں ذرا آپ نے آواز سن لی ہے چاہر اس کا سلنسر نہیں ہے تو سلنسر نہ ہونے کے وجہ سے اس کی یہ آواز آ رہی ہے تو خیر ہمیں کیا ابھی چلتے ہیں جا کے دانے پیسواتے ہیں ہمارے چھوٹے سے چوک پہ جو سب سے زیادہ ٹیسٹی چیز ملتی ہے وہ یہ پکوریاں انتہائی مزدار ہوتے ہیں جہاں چوک پہ میں گیا ہوں ایک تو مجھے انجیکشن لینرسہ میڈیکل سٹور سے وہ میں لیا ہے اور ساتھ میں مجھے آج پکورے کھانے کا برا دل کر رہا تھا طرح میں نے پکورے بھی ہلکے بھولے چکے ہیں کیونکہ زیادہ نہیں کھاتا ہوتا پکورے لیکن جب دل کرتا ہے تو ہلکے بھولے کھا لیں بھولے تو خیر اب چلتے ہیں واپس شاید لیٹ آ چکی ہوگی اگر لیٹ نہیں آئی تو پیر ہمیں ویڈ کرنا پڑے گا اتھاری تو جلے چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں امید ہے کہ لیٹ آئی چکی ہوگی کیونکہ لیٹ اب جاتی نہیں ہے لیٹ کوئی بروسہ بھی نہیں ہے تو یار وہاں لائٹ تھی نہیں میں کچھ در وہاں ٹھائر رہا ہوں تاکہ شاید لائٹ ابھی آ جائے تو لائٹ نہیں آئی فلحال تو میں سوچے کے بھی چل جاتا ہوں گھر جیسے لائٹ آئے گی وہ بھائی صاحب دانے بسا کے رکھ دے گا تو پھر میں آؤں گا یہاں سے پک کر کے لے جاؤں گا تو فلحال میں جا رہا ہوں گھر کیونکہ لائٹ کا کوئی پتہ نیسا آنے پہ آئے تو دس منٹ باز آ جائے نہ آنے پہ آئے تو پھر دو دو تین گھنڈے لائٹ آتی نہیں ہے تو خیر ابھی نکلتے ہیں گھر کی طرف جب آئے گی پھر پک کر لیں تو یار الحمدللہ ہمارا کھانا آ چکا ہے یہاں ویسے لائٹ نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی لائٹ نہیں ہے یہاں بھی لائٹ نہیں ہے تو بھوک ہو جائے لگی ہے تو فٹ اپنا کھانا شروع کرتے ہیں بینا ٹائم ویس کی ہے لائٹ نہیں ہے ریزلٹ صحیح نہیں آئے گا تو کھانا شروع کرتے ہیں تو بھائی صاحب ابھی لائٹ نہیں آئی اور شام کا ٹائم بھی ہو چکا ہے موبائل کی بیٹی ہوئی لو ہے دعا کہتا ہے کہ جلدی لائٹ ہے پھر مجھے کچھ موبائل چارج کرنے کے بعد نا ویلاغ مزید بنا سکوں گا وہ نہیں تو ویلاغ نہیں بن پائے گا ہمارے سے یہ بیچے ساری یہاں پہ کچھ دن بعد یا کچھ ایک مانت بعد یہاں ساری کرنی کرنی ہو کیوں تو یار ابھی میں جا رہا ہوں اپنے کزن کو پک کریں اس نے مجھے کال کی ہے کہ میں سات آٹھ بجے آ جاؤں گا بھاولپور انٹرچینج پہ تو آپ مجھے وہاں سے پک کر لیجی گا یہ وہ والا کزن ہے جو چار سے پانچ دن پہلے میں اس کو چھوڑنے گیا تھا وہ جا رہا تھا لاہور تو اس کی گاری میرے پاس تھی تو میں نے گاری رات اپنے آفیس ٹیک کی تھی صبح آفیس کام کرنے کے بعد پھر میں شام کو اس کی گھاڑی پہ گھر آیا تھا تو اسی کزن نے مجھے کی ایک کال وہ ابھی آ رہا ہے تو اس کو جا رہے ہیں پک کرنے تو کھائے چلتے ہیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں تقریباً مجھے ابھی سات بج چکے ہیں شاید وہ آدھے گھنڈے بعد وہ کال کرے گا سات اٹھ بجے کا کائے اس نے اس ٹائم پہ وہ آئی جائے گا تو چلیں چلتے ہیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں یار کزن کو آنے میں ابھی کافی ٹائم ہے تو پھر میں بھی اس کا ویڈ کرتا ہوں جب آئے گا پھر ہم اس کو گھر لے کے جائیں گے تو خیر پھر آج کا ویڈا کرتے ہوں ویڈے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا اور ہاں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی کر ملتے ہیں نیکس لاؤں میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی